ہی دوتے اور ان شودہ کی ہمراہی اور پیروی کرنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو اس لیے عرض بن کے تمنا ہر طرف سے صدا یہ دیار میں مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد بر محمد وعالی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سید الانبیاء وعلا شہادت نے دنیا بھر کے ان غافلین کو للکارا ہے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے شہید قاسم سلیمانی شہید ابو مہدی المہندس وہ کسی ملک سے ان کی وابستگی نہیں تھی شہید جنرل قاسم سلیمانی فقط ایرانی نہیں تھے شہید ابو مہدی مہندس فقط اراقی نہیں تھے بلکہ یہ شہداء ایک نظریہ کے ترجمان تھے اس خط امام کے ترجمان تھے اس خط خمینی کو دنیا میں ترویج کر رہے تھے اور دنیا کو مطلع رہے تھے کہ دنیا میں اس وقت حق و باطل کی جنگ ہے اس آثر کی کرولا میں ایک طرف لشکر یزید ہے جس کا نوائندہ امریکہ اور اسرائیل ہیں دوسری طرف لشکر حسین ہے جس کے ترجمان اور سپاہ سالار سید علی خامنائی ہیں آج وہ لوگ جو ہمیشہ غینہ غیر جانبدار رہتے ہیں جو خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے ضمیروں کو انعظیم شہداء کے خون نے للکا رہا ہے اور جھنڈھوڑا ہے کہ اگر حق و باطل کے مارکے میں لشکر دو ہے ایک طرف یزیدی ہے دوسری طرف حسینی ہے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کی اس لشکر کا حصہ بنتے ہیں آج آپ جن عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان شہداء کی وہ کارنامے شہیف قاسم سلیمانی کہ جن کی مقاومت سے جن کی جد و جہد سے عراق سے بھی دائش کے نجس وجود کو پاک کیا گیا سیریا سے بھی دائش کے نجس وجود سے پاک کیا گیا سیریا کو بھی اور مدافعین حرم اہل بیت اتحار تھے یہ عظیم شہداء آج وہ لوگ جو ہمیشہ محافظہ کار رہتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں جو نام تو بڑے بڑے لیتے ہیں لیکن اپنے مفادات کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں آج ان لوگوں کو بھی ان شہداء نے ایک پیغام دیا ہے ان عظیم شہداء کی شہادت ترننگ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں آئیے آج سب اکٹھے ہو جائیں طریقہ ویداری اور ان عظیم دوستوں کے ان کامشن کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک عظیم شان پروگرام کا انعقاد کرایا ہے اور ان عظیم شہداء کے خون کی برکت ہو انشاءاللہ پوری دنیا میں مقامت اور استقامت کی ساری فورسز اکٹھی ہو جائیں گی اور ملک امریکہ شیطان بزرگ کا مقابلہ کریں گے مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد اور آج ان عظیم شہداء کی شہادت نے ان منافقین کے چہروں سے بھی نکاب اُلڑ دیئے ہیں کہ لو ہمیشہ منافقت کرتے ہیں ان عظیم شہداء کے خون کی تاثیر ہے زندہ جنرل قاسم سلمانی شاید امریکہ کے لئے اتنا خطرہ نہیں تھے جتنا شہید جنرل سلمانی خطرہ بن گئے ہیں آج اس شہداء نظیم شہداء کے خط کو ان کے مشن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی تمام تنظیمیں تمام شخصیات تمام ادارے ان کو یکجہتی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا اس لئے کہ شہید قاسم سلمانی کسی مسلک کے نمائندہ نہیں تھے کسی مذہب کے نمائندہ نہیں تھے بلکہ اسلام کے نمائندہ حق تھے اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کی پاسداری کی ہے اسی وحدت اور اتحاد یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ آج ایک اہد بھی کرنا ہے شہید قاسم سلمانی کے خون کے ساتھ کہ اے عظیم شہداء آپ نے جو پرچہ متھایا تھا ہم آپ کے پاکیزہ لہو کے ساتھ یہ اہد کرتے ہیں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میں نعرہ لگاؤں گا دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اہد کرنا ہے آقا حسین کی بارگاہ میں بھی اہد کرنا ہے کہ اے مولا حسین اگرچہ ہم سانکسٹ ہدری کی کربلا میں تو موجود نہیں تھے لیکن آج اس آسر کی کربلا میں تیرے مقدس لہو کو گواہ بنا کے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے خون کے آخری کترے تک بہا دیں گے لیکن تیرے مشن سے پیشے نہیں ہٹیں گے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لبائی کا یا حسین اور اسی طرح سے جہاں کردار حسینی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں کردار زینبی کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ سانی زہرہ مخدوم کائنات بی بی پہلے مرد نعرہ لگائیں گے لبائی کا یا حسین پھر جواب میں خواتین کہیں گی لبائی کا یا زینب اور اہد کرنا ہے مولا حسین کی بارگاہ میں بھی اور سیدہ سانی زہرہ آپ کے دیئے ہو نظام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اسی پاکیزہ مشن یا حسین لبائی کا یا زینب لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین پر ایک پیغام پاکستانی حکومت کے بھی دینا ہے ہمیں بتایا گیا کہ جب مریشہ جو امت مسلمہ کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا اس کا برکارٹ کیا گیا ہم اس عامل کی مذہم وہ انتہائی کمزور سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام کی ترجمانی ہمارے ترجمان ان سے اپنے جارانہ خائم کی ہوئے ہیں آج تاریخ نے ثابت کر دیا امریکہ کی دوستی کسی کے فائدے میں نہیں ہے امریکہ کی تاریخ ہے یہ جس ملک میں بھوسا ہے اس ملک کو تواہی کے دہانے پہلا کھڑا کیا ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے اور اس لیے آج کتکی ضرورت ہے یک جرتی کے ساتھ میں نے عرز کیا شہید قاسم سلمانی کے خون میں بہت ساری بھامات کو واضح کر دیا ہے جو لوگ سوچتے تھے کہ امریکہ کو مردہ بات کہنا بھی چاہیے یا نہیں آج اس مارکہ ہتو واطن میں ایک دوسرے کے دست و واضح بنتے ہوئے اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور تھا جو خط رہبر وزم انقلاب اسلامی سید علی خامنائی کا ہے وہ یہی خط ہے کہ امریکہ اور اس کے حوال سفید کیا حسین سفید کیا حسین سفید کیا حسین سفید کیا حسین اور میں جن دوستوں میں یہ تبصیرت اس کانفنس کا انعقاد کیا ہے میں دعا گئے ہوں پروڑی اور عالم ان تمہاں آباد کی انکامشوں کو اپنی بہرگاہ میں تغول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام باد انتظامیے کا بھی شکریہ میڈیا یہ ایسے پروگاموں کو ضرور ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں ظالم کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا پاکستانی حکمرانوں کو بھی فیصلہ کرتے ہیں آج راستہ واضح کر دیا ہے نظیم شہدانے اب کوئی کنفیجن باقی نہیں ہے پاکستان کی ترقی اور تعمیر اسی میں ہے ملک کو اگر بچانا ہے تو امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہوگا امت مسلمہ کو مضبوط کرنا ہے تو امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں میدان میں آنا ہوگا آج ایک ہی رستہ ہے کیا یہ پاکستان کے دفاع کے لیے ظلم چاہے یمن میں ہو ظلم چاہے فلسطین میں ہو اور ظلم چاہے بہر ظلم خسمن وی مظلوم عینہ کہ ہیشہ ظالم کے دشمن اور مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد اسرائیل مرد آباد اسرائیل مرد آباد بہت شکریہ میں اکبر توفیر اپنا انطلاع ساتھ آپ امریکہ و اسرائیل سے براعت کا اعلان کر رہے ہیں برادر عزیز خدمت میں کلام پڑھیں ان کی آمد کے لیے مدافیان حرم ہماری عظمت شیار عزت برم مدافیان حرم ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے لیکن آوازیں جب جسم کے اندر حرارت آئے گی تو سردی بھی کم لگے گی سب مل کر پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ ہائے دریف ہائے دریف ہے ہماری درس کا حق کا سیدھا راستہ قرآن وہ کتاب ہے علی کا طرز زندگی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھیں درود پڑھیں محمد وآلہ محمد علیہ السلام یہ ایک کلام جب شہادت ہوئی تھی آقا قاسم سلمانی کی اسی حوالے سے ہم نے لکھا تھا اس وقت سے مسلسل تمام ان پروگروں میں آپس میں تفرقہ ڈال کر مسلمانوں کی سوچوں کو منتشر کر دیا آج ہم سب ان شہدہ کے مقدس خون کی یوجہ سے جمع ہوئے ہیں ایک جگہ تو ہمیں چاہیے اپنا اظہار سب مل کر کریں تو میرے صد مل کے بلند آواز سے پڑھئے گئے شاغِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پروردگار لا فتا اللہ علیلہ سیف اللہ ذلفقہ یہ سارے علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں لیکن یہ آوازیں نہیں ہیں میری خہران کی میرے برادران کی سب مل کر بلند آواز کے ساتھ علی علی مولا حیدار علی علی مولا حیدار علی علی ہم انتقام لیں گے ہم انتقام لیں گے ہم انتقام لیں گے میں نے آپ سے کہا ہے میرے ساتھ پڑھنا ہے سب نے ایسے نہیں علی علی مولا حیدار علی علی مولا حیدار ہم مکتب غیدر والے ہیں کردار و عمل قرآنی ہیں ہم سب کے سب نصر اللہ ہے ہم سب کے سب سلمانی ہیں علی علی مولا حیدار بلے نواز سے علی علی ہم آگ لگا کے رکھ دیں گے دشمن کے سب اہوانوں میں جو ظلم پہ چپ ہو جاتے ہیں ہم ایسے نہیں انسانوں میں حق کی راگیں اپنا نہیں ہیں علی علی مولا اس دورِ ظلمت میں غرسو بے چینی ہے بے زاری ہے دشمن سے لڑنے کی گھردم اگلِ حق کی تیاری ہے خیبر خندق دوغرانی ہے خیبر خندق دوغرانی ہے علی علی مولا ہے باپ اور بیٹا دونوں زلیل یہ امریکہ او اسرائیل ان کے ناپاک ارادوں کی ہوگی نہیں سکتی ہے تکمیل دونوں نے زلت پانی گئے دونوں نے زلت پانی گئے علی علی مولا یہ فیصلہ رب کا برغق ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے مظلوم کا بدلہ لینا ہے اور اس کانفنس کی ایک نشست عیت اللہ عظمہ رابر کے ساتھ تھی اور ہمارے لیے رابر کے خطاب کے مقام کے بائیں جانب نشستیں تھی لیکن ان کے سامنے تمام قیادت جرنیل اور دیگر رہنوما موجود تھے کہ حال میں تشریف لائے ایسے محسوس ہوا کہ وہاں موجود ہر شخص میں ایک کرنٹ دوڑ گیا ہے ایک محبت کا عقیدت کی پرابانی ہر پرت کے چہرے میں تھی اور اس شہید کے مسکراتے چہرے اور اس کی آنکھوں میں جو بلا کی جرت کا اظہار اور اس کے پورے بارڈی لینگویج میں چیتے کی طرح لپکنے کا ایک خدا داد جو ڈھنگ تھا حقیقت یہ ہے وہ چند لمعات کی تصویر میرے ذہن پر آج تک بھی نقش ہے لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں امریکہ نے یہ حملہ یہ ٹارگٹ بنا کے جنرل کاسن سلیمانی کو شہید نہیں کیا یہ عالم اسلام پر حملہ ہے یہ پوری امت پر حملہ ہے یہ ہماری تیزیب پر حملہ ہے یہ ہماری خیرت پر حملہ ہے یہ ہمیں جنجوڑنے کے لیے کافی ہے میں تحسین پیش کرتا ہوں ایران کی قیادت کو اسلامی جمہوری ایران کی قیادت کو کہ جنہوں نے اس علمناک پوری دنیا کو صدمہ دینے والے اس واقعہ پر اپنی قوم کو اثر نو مقدد کیا ہے اور عالم اسلام کو اثر نو مقددونے کا پیغام دیا ہے میرے عزیزو یہ ایران اور ایراک کے درمیان جو جنگ مسلط کی گئی ایران پر یک ترپا ظلم کی جنگ مسلط کی گئی اس وقت عالم اسلام کو تقسیم کیا گیا اور آج فلسطین میں کشمیر میں شام میں جبن میں اور خون مسلم ارزائے اس کا علاج اتحاد امت ہے اس کا علاج وعدت امت ہے اس کا علاج شیعہ سننی جو بندی بر علمی مکلت خیر مکلت سے بالہ تر ہو کے اسلام کے قرآن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قوتوں کے عزائم کو سمجھنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں امریکہ یورپ حنود و یعود ہمیں کوئی مدد اور آمائد نہیں کر سکتے ان کا عدب تو اسلام ہے ان کا عدب تو اسلامی تیزیب ہے ان کا عدب تو قرآن کا پاکی پیغم ہے ان کا عدب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پیغام کو مان کرنا ہے اس کا علاج اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ ہم متد ہو جائیں آج ہم ایران کو ایران کے عوام کو ایران کی قیادت کو یہ پرسہ بھی دینا چاہتے ہیں تازیت بھی کرنا چاہتے ہیں پیغم بھی دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ امریکی استعمار کے مقابلے میں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں ہمارے دل ان کے ساتھ دڑکتے ہیں جو اسلام کے محاص پر جرت سے استقامت سے کھڑے ہیں میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جنابِ اللہ ماں سید جوادہ دیسات آپ نے بہت اچھا کیا اس کا انفس کا اتمام کیا جنرل کاسن سلیمانی حقیقت میں ایک جرنیل کی شہادت ہے لیکن کشمیر میں فلسطین میں شام میں یمن میں افغانستان میں دنیا میں کئی بھی استعمار نے مسلم قیادت کو حدب پناہ کے شہید کیا ہے شہید کیا ہے ان کے عوالے سے میں سمجھتا ہوں صدرِ محپل جنابِ سید جواد نکوی صاحب یہ حق رکھتے یہ صلاحیت رکھتے یہ اپنے اندر ایک وسط رکھتے ان تمام شہدہ کی بنیاد پہ اس امت کو متعد کرنے کا راستہ اختیار کیا جائے میں جنابِ جواد نکوی صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں جماعتِ اسلامی اتحادِ امت اور ان مسائل کے حل کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ دست تعاون مکمل پیش کریں گے اور مجھے وہ ترانہ جو یہاں پیش کیا گیا کہ ہمیں انتقام لینا ہے انتقام کس سے لینا ہے یہ انتقام ان ساشیوں سے لینا ہے اسلام دشمنوں سے لینا ہے انسانیت دشمنوں سے لینا ہے امت کے معدد کے دشمنوں سے لینا ہے یہ انتقام علم کی سائز کی وعدت کی جرت و استقامت کی بنیاد پہ اسلام دشمن قوتوں سے انتقام لینا ہے میں سمجھتا ہوں جنرل قاسم سلیمانی سلیمانی شہادت سے جہاں ایرانی قوم اثر نو متد ہوئی ہے انشاءاللہ یہ شہدہ سلیمانی کا خون سلیمانی 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 اور بربادی کا زریعہ بنے گا واقرد داوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہم ہم جناب محمد اکد بلویس صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ لہور سے زحمت فرما کے تشریف لائے اور آپ سے انتہائی با مقصد خطاب فرما میں بلا تحصیر اب یہاں پہ مہمان علماء میں سے جو پڑھ اور اکزئی سے مدرسہ اہل بیعت انوار المدارس کے پرنسیپل جناب عبد حسین شاکری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و ان الی راجعون محترم آغای جواد نقوی صاحب قبلہ عمین شہیدی صاحب تمام علماء کرام اور ذوئماء اعظام اور حاضرین محفل السلام علیکم سب سے پہلے قبلہ جواد نقوی صاحب اور تمام دوسری تنظیمیں جو اس پروگرام میں شریک ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ شہید الحاج قاسم سلمانی اور ابو مہدی محد مہدیس مہدیس سرزمانی سرزمین سرزمین پاکستان پر شہید قاسم سلمانی ابو مہدی محد اور ان کے رفقہ کی شہادت کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل اور ان کے منصوبوں کے خلاف اس سرزمین کو ان کے مفادات سے پاک کرنے کا نقدہ آغاز ہے انشاءاللہ والعزیز سرزمین پاکستان مشہن سلمانی یہ تھا کہ جہاں جہاں دنیا میں مستضافین ہیں ان کی مدد کی جائے اور امریکہ اور اسرائیل کے ناپاک عزائم اور ناپاک ارادوں سے مسلمان آن جہان اور مستضافین جہان کو نجات دلائی جائے ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ان ملکوتی اور مقدس عروا سے ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سرزمین پاکستان بھی امریکی مفادات کے خلاف ہر طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی اور انشاءاللہ ہماری حکومتیں جو آج اس وقت امریکہ کے سامنے سرنبو ہیں میں اس پلیٹ فارم سے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پالیسیوں پر غور کیجئے آنے والا وقت اس سے زیادہ روشن اور برخشا ہے ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے مسلمانوں کے دوسرے اکابرین خصوصاً آل سعود آج ضلط و خواری کا مو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے طرز عمل پر غور کیجئے اور یہ مملکت اسلامی پاکستان کی اقوام یہ قوم پاکستانی ایک عزت والی اور حمت و جورت والی قوم ہے آپ نے کبھی بھی ان کی صحیح ترجمانی اور نمائندگی نہیں کی میں اکابرین حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ نوشتہ دیوار کو پڑھ لیجئے اپنے طرز عمل کو تدیل کیجئے اور ملت پاکستان کی ترجمانی کیجئے آخر میں میں قبلہ جواد شاہب کا پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے جس علیہ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی مدبرانہ صلاحیتوں سے تمام شیعہ تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے خدا وند قدوس ان کی کوششوں کو باراور کرے اور ہمیں اس سلسلے میں مزید استحقام و کامیابی نصیب کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وند تبارک وطال میں جب وہ مر جائے اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے تو بس عزیزان محترم شہید جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد وہ ایک ایسی زندگی پاتا ہے کی ایسی زندگی جو ہماری دنیاوی زندگی سے لاکھ درجہ بہتر اور افضل ہے عزیزان محترم نہ فقط وہ وہاں پر ایک بہترین زندگی پاتا ہے بلکہ وہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد وہ وہاں پر جو ہے اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے اور وہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی گم ہے تو عزیزان محترم بس شہید اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد نہ فقط وہ ایک ایسی حیات اور سعادت عبدی پاتا ہے بلکہ جو جس مقصد کے لیے وہ قتل ہوا تھا اپنی خون سے آبیاری کر کے اس مقصد کو اور مزید طاقتور اور پائیدار بنا دیتا ہے مزید اس کو مضبوط بناتا ہے تو عزیزان محترم بس اللہ کی راہ میں شہید قتل ہو کر جس حدب کے لیے وہ قتل ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے اس حدب کو وہ مضبوط بنا دیتا ہے عزیزان محترم اب امریکہ جو ہے وہ شہید سلیمانی قاسم سلیمانی اور ابو مہدی کو قتل کر کے وہ چاہتا تھا کہ ان کے جو حدب ہے ان کو ختم کرے بلکہ شہید سلیمانی اور ابو مہدی جو ہے وہ شہید ہو کر نہ فقط انہوں نے سعادت عبدی پائی بلکہ ان کا جو مقصد تھا وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا اور جو مظلوم جو مسلمان تھے ان کے دلوں میں ایک نئی روح پھونکتی اور پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا عزیزان محترم اس لیے تو شاعر فرماتا ہے چھری کی دار سے کرتی نہیں چراغ کلو بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا تو عزیزان محترم بس ان دو شخصیات کی وجہ سے نہ فقط پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا بلکہ تمام مظلوم مستضعب جو ہے وہ بھی اکھٹا ہو رہے ہیں متحد ہو رہے ہیں مسلمان بھی متحد ہو رہے ہیں عزیزان محترم یہاں پر میں یہ نکتہ اضافہ کروں ابسوز کا مقام ہے ابھی ہمارے حکمرہ جو ہے وہ ٹس سیمس نہیں ہو رہے ہیں سپر پاور سے اتنے مشکلات کے باوجود اتنے مسائل کے باوجود اتنی پابندیوں کے باوجود ایران جو ہے وہ سپر پاور کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹکرا رہا ہے حالان کی ہمارے پاس ہم ایٹمی طاقت ہے ہماری پھوج ایک سپر پھوج ہے اور ہماری جو قوم ایک عظیم قوم ہے اس کے باوجود ہمارے حکمرہ جو ہے وہ گبرا رہے ہیں عزیز آن محترم تھوڑا سا ہمت غیرت اور شجاعت خرش کرنے کی ضرورت ہے عزیز آن محترم دیکھئے امام خمینی علی الرحمہ کا رشاد غرامی ہے کہ یہ جو امریکہ ہے وہ ایک آوارہ کتے کی طرح ہے اگر آپ اس سے باگ جائیں گے تو یہ آپ کا پیچھا کرے گا لیکن اگر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو یہ آپ سے باگ جائے گا تو عزیزان محترم عزیزان محترم آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو مل کر امریکہ کے مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں والسلام ورحمت اللہ وبرکہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ہم انتہائی شکر گزار ہیں حجت الاسلام والسلمین علامہ جہان ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی اور بالخصوص وارث زمین الزمن حجت خدا امام زمان اور میں گزارش کروں یہ تسلیت اس لیے نہیں ہے کہ شہداء کے وارث پریشان حال ہیں یہ تسلیت اس لیے نہیں ہے کہ ملت مؤمنین شہادتوں سے غم زدہ اور رنجیدہ ہے یہ تسلیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ شہادتیں ہمارے عظم اور ہماری حمت میں کسی کمی کا سبب بنی ہیں بلکہ یہ تسلیت اس لیے ہے کہ امام کے ان سچے اور سچے سپاہیوں کی شہادت نے ملت اسلامیہ کے لیے غم کا وہ باب کھولا ہے وہ کمی کی ہے جس کا خلاص شاید کبھی پور نہ ہو سکے ورنہ یہ شہادتیں تو ہمارا ورثہ ہے جو ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ ملت مؤمنین کی خدمت اقدس میں رہبر کی خدمت میں اور امام زمانہ کی خدمت میں تبریق بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ غیور ملت نے ان شہادتوں کے جواب نے جو تھپر رسید کیا ہے عالمی استقبار کے چہرے پر تاغوت کے موں پر اور خود کو اپنی زبان سے سپر پاور سمجھنے والی قوت کے چہرے پر جو تھپر رسید کیا ہے اس نے نہ صرف اس تاغوت کو اپنی عقات یاد کرائی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جہان کو یہ باور کرائیا ہے کہ پہلے تاغوت جن کو اپنا بغل بچہ سمجھ کے ان پہ حکمرانی کرتا تھا اور ان کو دبا کے رکھتا تھا وہ کسی اور جذبے کے پلے ہوئے تھے اور اب اس کا جس ملت سے سامنا ہے وہ کربلا کے وارث ہیں تاغوت کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے پر ہوایاں اڑتی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی ہیں اور یہ وہی جذبہ ہے کہ جب سید شہدہ کو شہید کرنے کے بعد بوکھلائی ہوئے انداز سے یزید نے پوچھا تھا کہ اے ثانی زہرہ بتا تو صحیح خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور بڑے عظم سے بڑی حمد سے بڑے قوت سے حسین کی وارث بہن نے کہا تھا دو باتیں بڑی روشن اور واضح ہوئی ہیں شہادت کے نتیجے میں جہاں جہاں بھی دنیا میں بد امنی ہوگی جہاں جہاں بھی دنیا میں داشت گردی ہوگی جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوگا جہاں جہاں علمان ممالک کو قریب لانے کی مشن پہ تھا اور اس مشن کو ثبوت طوستوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی تم مسلم باتیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ غیور مل جب بعد اسلام اور کفر کے درمیان ہو جب بعد حق اور باطل کے درمیان ہو تو پھر اپنے کردار کو مشخص کرنا پڑتا ہے آپ کا ایمان کس کے ساتھ ہے آپ کا دین کس کے ساتھ ہے آپ کا جذبہ کس کے ساتھ ہے آپ کا عقیدہ کس کے ساتھ ہے آپ کے ملک کا مفاد کس کے ساتھ ہے اگر آپ قاسم سلمانی کے ہم مذہب ہیں اگر آپ قاسم صاحب سلمانی کے مشن کو مظلومین کی حمایت سمجھتے ہیں تو برد بن کے کھڑے ہوئے ہوں غیر اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا عقیدہ امریکہ جنایت کار کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اپنے چہرے سے امہ کی نکاب کو ہٹا دیں اور کھل کے یہ اظہار کریں کہ ہمارا آقا و مولا امریکہ ہے ملت پاکستان کی غیور عوام کا اجتماع ملک ہر شہر میں ہونے والے مظہرے یہ عوام آپ کو کہہ رہی ہے دوست بدلے جا سکتے ہیں دشمن بدلے جا سکتے ہیں سرحد نہیں بدلی جا سکتی ہم سائے نہیں آپ کے ملک کا مفاد آپ کے دین کا مفاد آپ کے عقیدے کا مفاد اس میں ہے کہ حق کا ساتھ دے مظلوم کا ساتھ دے ظالم کی مخالبت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ پہلا تھپڑ جو استعمال کی جنگ جاری ہے حابیل کے مقابلے میں قابل تھا اور موسیٰ کے مقابلے میں فیرون شبیر کے مقابلے میں یزید یہ کشمکش ہمیسہ شجاری ہے اس کے لیے علماء حق نے حق کے نمائندوں نے ایمہ نے اصول بھی دیئے ہے سید الشہدہ نے جب یزید کو یہ کہا تھا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو دو شخصیتوں کی بات نہیں تھی دو کرداروں کی بات تھی ہمیشہ کے لیے ایک اصول مہیا کر دیا تھا کہ حسین جیسا حق کا نمائندہ حق کی اقدار پر یقین کرنے والا باطل کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کر سکتا آج بھی حسین کا فرزند سید علی خامنائی اپنے باپ حضرت امام خمینی کی طرح آج کے فیرون کو یہی بتا رہا ہے کہ تم جو مرضی چالے چلو جتنی مرضی تمہارے پاس استعمالی قوت ہو حق کبھی تمہارے آگے سرنڈر نہیں کرے گا کمپرومائز نہیں کرے گا برادران اسلام انیس سو چھبیس میں ہمارے اباؤ ایداد نے دیکھا کہ اس دنیا کی عظیم مسلمان سلطنت سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کیے گئے اور جو عرب ممالک اس میں شریک تھے جنہوں نے خلافت کی لاش گا اپنی جان قربان کر دے گا میں فقط دو جملے یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی سفین کے مقتولین جو مخالف ہوئی تھے ان کے لاشوں پر روئے اور کہا کہ تم نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی تم نے حج کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے تھے کاش تم اپنی جان بھی حق کی خاطر قربان کرتے اسی طرح سید الشہدان نے بھر کو بھی قبول کیا زہر اکین امریکہ سے واپس رہ سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی سلو کی بات ہو سکتی ہے اور امریکہ دو چہرے رکھنے والا ملک ایک طرف مذاکرات کی دعوت دیتا ہے دوسری طرف پابندیاں لگاتا ہے اپنی سردوں سے بہت دور وہ مسلمانوں کے ملک میں لڑ رہا ہے اگر وہ واقعتاً دنیا میں آمن چاہتا ہے تو اپنی فوجوں کو واپس بلائے اور مسلمانوں کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اتحاد کا عہد کرے اور جاریت کی نفی کا وعدہ کرے اور اپنے حکمرانوں سے پاکستان کے حکمرانوں سے ہم یہی کہیں ہمیں حسین ابن علی نے حق کی خاطر مرنا سکھا دیا ہے آپ اپنے راستے پر قائم رہے اور غیر جانبداری پاکستان اسلامی نظریاتی مملکت ہے لا الہ اللہ کی بنیاد پر بڑا ہے محمد رسول اللہ کا کہا تھا ان کو کفار نے کہا تھا آپ کہ خدا کو ہم مان لیں گے اس کا بھی ایک بت بنا کے رکھ لیں گے اس قلمہ یہ کہتا ہے لا الہ اللہ جھوٹے خداوں کی نفی پھر خدا کا اقرار یعنی غیر جانبداری نہیں فقط خدا کو ماننا اور خدا کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا وما لئینا اللہ محترم المائدین قابل اعترام خواتین و حضرات السلام علیکم میرے لئے بڑا عزاز ہے کہ آج مجھے اس بڑے ہی اہم اجلاس میں مجھے آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیں میں آپ سب کا خشوشاً سلمان زہدی کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے اپنے دوست جنرل زاکر زہدی کے حوالے سے مجھے یہاں اٹھا کے لئے انشاء اللہ آپ کی خدمت میں کچھ زارشات کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے خلاف بڑی سالشیں ہوئیں دنیا اسلام نے بڑے دکھ اٹھائے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کر چکے ہیں انشاء آپ نے دیکھا کہ نائن الیون کے بعد دشمن نے کس طرح سے سوچے سمجھے منصوبے کے طرح مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا افغانستان کو تباہ کیا عراق کو تباہ کیا شام کو تباہ کیا یمن کو تباہ کیا سومالیا کو تباہ کیا لیبیا کو تباہ کیا چھے مضبوط خوشحال ملکوں کو تباہ کر دیا لاکھوں مسلمان کو مار اور جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اور اب چھے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کے بعد ان کی نگاہ ایران پر چھی اور جو کچھ پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دشمن اپنی نافاق سادشوں میں ناکام ہو گیا آپ نے دیکھا کہ آج سے کس طرح سے دشمنوں نے ایران کو ستایا ہے سنکشنز لگائے ہیں مشکلات پیدا کی ہیں لیکن ایران ثابت قدمی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اس مقام پہ پہ پہنچ آئے کہ جہاں ایک ضرب لگائی ہے ایران نے اور دنیا کی سپر طاقت اپنے گھٹنوں پہ آگئی یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے یہ استطاعت دی جب حملہ ہوا ہے ہمارے محترم دوست جنرل سلیمانی پہ اور اس کے بعد جب ایران نے اعلان کیا کہ ہم تم کو سف سزا دیں گے سبق سکھائیں گے تو میں نے ایک تفصیلی مضبون لکھا اور اس میں یہ کہا کہ خبردار تم ہمارے جس ملک کے ساتھ ٹکر دے رہے ہو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کرو میں نے کہہ ایران کی جو سائبر ٹھکنالوجی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹھکنالوجی ہے وہ امریکہ کی ٹھکنالوجی سے بہتر ہے میں نے ect جو اس کی مضائل ٹھنالوجی ہے جو اس کی ڈرون ٹھکنالوجی ہے وہ امریکہ کی مضائل ٹھکنالوجی سے بہتر ہے تو تمہیں مار پڑے گی تم ہوشیار ہو جاؤ یعنی میں نے اس کو خبردار کیا دشمن کو ایک ایک بات بتائی اور آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے فیصلہ کر کے ایک ضرب لگائی ہے ان اڈوں پہ جہاں امریکہ پہلے سے موجود تھا جہاں سے وہ ڈرون اڑا تھا اور جنرل سلیمانی کو ہٹ کیا تھا پہلے جب پہ پہلے اڈے پہ الاسد کے فوجی اڈے پہ سترہ مزائل مارے ایک مزائل بھی دشمن انٹرسپ نہیں کر سکا کیا مطلب ہے اس کا اس کا پورا نظام زمین پہ فیل ہو گیا جیم ہو گیا ایران نے اس کو ناکارہ بنا دیا اس کے بعد پانچ مزائل دوسرے اڈے پہ مارے ہیں ایک مزائل بھی دشمن انٹرسپ نہیں کر سکا جبکہ امریکہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بہتر ائر ڈیفنسپ موجود شان کریمی ہے کہ ایران دنیا کی سپر پار کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے دشمن کو پتا تھا حملہ ہوگا جان کی سلامتی کے لیے جا کے بنکروں میں بھوز گئے یہ حالت ہے سپر پار کی یہ مقام ہے ہمارا یہ دین کی طاقت ہے اللہ کا ایمان اللہ پہ ایمان ہے کہ آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کے سامنے اس طرح نگو ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ الکدس کے کمانڈر جناب اسماعیل غنین افغانستان گئے کیوں گئے اس لئے کہ میں نے امریکہ کو وان کیا تھا کہ پہلا حملہ عراق میں ہوگا جو ہوا اور آپ نے دیکھ لیا دوسرا حملہ افغانستان میں ہوگا میں نے بتا دیا ہے ان کو اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم ہم نے بنکر صاف کر لو تاکہ اس میں تم پناہ لے شکریے حملہ ہوگا تمہارے کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں ہم بتا کے آئے ہیں کہ آ رہے ہیں مار رہے ہیں تم کو اور تم چھکتے ہو اور بھاگتے ہو آپ یہ دیکھیں گے کہ حملہ ہوگا انشاءاللہ اگر دشمن نے اپنی روا نہ بجھے یہ بنکروں میں خوشیں گے لیکن وہاں افغان مجاہدین موجود ہیں کھینچ نکالیں گے ان کی گردنیں دبا لیں گے کہاں بھاگو گے کجھر جاؤ گے یہ حقیقت ہے جو بھا آپ کو بتا رہا ہے تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے الحمدللہ جب پہلا حملہ ہوا ہے عراق پہ اس کے بعد آپ نے سنا اسرائیل کی چیخیں نکل گئی امریکہ سے مدد مانگنے لگا کہ خدا کے لئے جنگ کو آگے مت بڑھاؤ کیوں میں نے اسرائیل کو اپنے اسی مضمون میں آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر تمہارا کیا حشر بنے گا میں نے کہا تمہارے اوپر ایک نہیں پانچ مختلف سمتوں سے مضائل راکٹ ڈرون کے حملے ہوں گے ایران سے عراق سے یمن سے لبنان سے حماس کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں تمہارا دماغ پھٹ جائے گا تم بھاگو گے کہاں بھاگو گے کدھر جاؤ گے اور پھر میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے خود کچھ حملہ آور تیار بیٹھے وہ نکلیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے چند سال پہلے طالبان نے کندوس پہ حملہ کیا تین طرف سے ایکسپلوسی بھڑی ہوئی گاڑییں آئیں اور انہوں نے فشینوں کو توڑ دیا اندر جہادی گھسے ہیں خود کچھ حملہ آور گھسے ہیں ایسی حیبت کاری ہوئی ہے کہ چھ ہزار فوجی جو اس گریزن کا حفاظت کر رہے تھے بھاگے ہیں اپنا سامان توڑ کے میں نے کہا اس حملے سے پچاس گناہ زیادہ بڑا یہ حملہ ہوگا تمہارے اوپر ہزاروں جو ہے خود کچھ حملہ آور تیار بیٹھے ہیں تمہاری سردوں پر حکم کا انتظار یہ حقیقت ہے یہ خوف ہے اسرائیل کے دل و دماغ پر وہ جنگ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اپنی سازشوں میں امریکہ کو شامل کر کے دنیا اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا دو ہزار سات نو وہ یہ کہ ایران اور ارائیل کے دنمیان کافی تلخیہیں تھیں اور یہ ڈر تھا کہ ارائیل حملہ کر دیگا میرے پاس ایرانی آئے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہاری صلاحیتوں کے علاوہ راکٹ ہیں ان کو استعمال کرو اتنی تعداد میں استعمال کرو کہ ایرانی آئیل کا ایر ڈیفنٹ سسٹم جو امریکہ سے انہوں نے خریدہ ہے جس کو ایر ڈوم کہتے ہیں سٹیل کا بنا ہوا ایک اوپر شامیانہ لگا ہوا ہے جس کو توڑنا مشکل ہے یہ خبر امریکہ تک پہنچی جنگ سے پانچ دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ اس لنبیگ جو آرمی چیف تھا پاکستان فوج کا وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرو اتنے راکٹ مارو کہ اس کا ایر ڈیفنٹ سسٹم ناکارہ ہو جائے یہ برمالہ اعلان تھا پانچ دن بعد جنگ ہوتی ہے یہی ہوتا ہے اتنے راکٹ برستے ہیں کہ ایر ڈیفنٹ کے لوگ پریشان ہو کے گھروں کو چھوڑ کے باہر میدانوں میں نکل جاتے ہیں کچھ بھاگ کے جا کے سائپرس میں انہوں نے پناہ جی امریکہ نے چند جہاز لاکھے گلف میں کھڑے کر دیئے جہاں وہ لوگوں نے آکے پناہ لی یہ حالت تھی صرف حضباللہ کے حملے سے اور جب ناکابل برداشت ہو گیا تو اسرائیل کی حکومت نے فوج کے حکم دیا کہ اب نیچے آؤ زمین پہ جہاں سے فائر ہو رہا ہے ان میزائل سائٹوں کو سائٹوں کو برباد کرو زمین پہ اترے ہیں تو جوتے پڑ گئے مار پڑ گئے ہار گئے پہلی شکست تھی اسرائیل کی مسلمانوں کے سامنے بدترین شکست وہ شکست اسرائیل کو یاد دے یہ خطرہ ہے آج اسرائیل کے وجود کو میں بتا دینا چاہتا کہ اگر جنگ ہوتی ہے جو حوصلہ نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ ازرائیل میں کہ ہمارے خلاف جنگ کر سکے اس لئے کہ ہم نے بتا دیا ہے ہماری صلاحیت کیا ہے اور اگر جنگ ہوتی ہے خلیج میں تو ایران کا دنیا اسلام کا ٹارگٹ ازرائیل ہوگا اس لئے کہ سارے فتنے کی جڑ ازرائیل ہیں آج ہمیں اللہ تعالی سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جو شلائیت تُنے ہمیں دی ہماری وہ شلائیت روز بروز آگے جاتی ہے بڑھتی رہے اور اللہ ہمیں توفیق دے کے ہماری کمزوریوں کا جو نقصان اٹھایا ہے جو فائدہ اٹھایا ہے ہمارے دشمنوں نے ہمارے میں اتفاق نہیں ہے ہم اپنی پالیسیز الگ الگ بناتے ہیں ہماری کوئی ایک منفرج سوچ نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ انقلاب کے بعد امریکہ نے کس طرح سادش کے تحت ایران کو ایک خطرہ بنا کے سنی ملمہ مالک کے سامنے پیش کیا ہے کہ ان کی ان کی سلامتی کو خطرہ ہے بلینز آف ڈالر کے ہتھیار بیچے سنی ممالک لیکن سب بیکار ہیں اس لئے آج مجمع یا اجتماع اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج کائم ہوا ہے کہ ہم اپنے اقتلافات کو بھلا کے ہم صرف اللہ و رسول کے بتائے ہوئے اقامات پر چل کے اپنے تمام اقتلافات کو بھلا کے ایک ہو کے دشمن کے مقابلے کی اس لئے تیار ہو جائے اس لئے کہ یہ دشمن اکیلا نہیں ہے پورا یورپین یونین اس کے ساتھ اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کر دنیا اسلام کے خلاف سادیشوں میں لگے ہوں صرف ہم نے اپنے اقتلافات کو بھلا کے اپنے مفادات سے ذرا دور حج کی یہ یقین کرنا ہے کہ ہم ہم میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر چکے ہیں اور آج اس سجتمہ کے حوالے سے میں وہ پرغام دورانا چاہوں گا جو میں نے 1988 میں جب جنرل زیادہ کا انتقال ہوا اور اللہ نے مجھے عالمی چیف کی کرسی پہ بٹھایا مجھے ملک اقتدار میرے ہاتھوں میں تھا لیکن وہ امانت تھی ہمارے عوام کی لوگوں کی بہلا کسی تام ملک تین گھنٹے کے اندر ہم ہم نے امانت امانت واپس کر اور اس وقت میں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا یہ میں 1988 کی بات کرتا ہوں کہ ایران اراق جنگ ختم ہو گئی تھی ایران جیت چکا تھا افغانستان سے روسی پسپا ہو گئے پاکستان سے عامریت ختم ہو چکی تھی جمہوریت کا دور تھا ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی میں نے کہا کہ یہ تین ملک پاکستان ایران افغانستان بڑے طاقتور ملک ہیں ان تون ملکوں کا ایک اتحاد بننا چاہیے آج اللہ کی طرف سے یہی پیغام میں نے اس نظریوں کو اس نظریوں کا نام دیا کہ جب یہ تین ملک ملک بٹھ کے کھٹھے ہو جائیں گے تو اتنی بڑی طاقت ہوگی کسی بھی دشمن کو ہماری طرف نگا اٹھانے کی جرد تک نہیں ہوگی لیکن افسوس کہ امریکہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی بھی دانشور جو کچھ بکے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی افغانستان میں حکومت نہیں بننے دیا جو جنگ جیتے تھے مجائد اس لئے کہ ان کو کل بھی آج بھی یہ نہیں پسند کہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جو آپ کی طاقت ہے جو ہماری طاقت ہے جو دنیا اسلام کی طاقت ہے آج اس مبارک کی استعمال کے حوالے سے میں یہ پیغام دوبارہ دینا چاہتا ہوں وہ مقصد ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے پاکستان ایران افغانستان اور اس کو اب تھوڑا آگے جانا ہے ترکی تک یہ چال ملکوں کا اتحاد انشاءاللہ جس بن گیا آپ دیکھیں گے کہ دنیا اسلام کی شکل بدل جائے یہ ہمارا مستقبل ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے راستے میں کسی رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں کسی افسوس کی کسی دکھ کی کسی ناؤبیدی کی بات مت کریں یہ دیکھیں کہ اس خالق کائنات نے ایران کو کتنی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقت ور ملک اس کے ایک ہی جھٹکے سے ایک ہی ضرب سے بیتاب ہو گیا یہ ہماری طاقت اس طاقت تو آگے بڑھائی یہ ہماری بھی طاقت ہے پاکستان کی اللہ ہمیں حمد دے حوصلہ دے کہ ہم مل کر دنیا کو دکھا دیں کہ ہماری کیا طاقت ہے اور ہم ہر بڑی سازش سازش کو ناکام بنا سکتے اللہ تعالی آپ سب کو حامی ناصر ہو کامیابی صرف روئی آپ کا قدم جون اللہ حافظ فی امان احتمام کیا اور اس میں مختلف لوں کا اور مجھبی خداب کا مقفر ہم ہوا ایک شہید قاسم سلیمانی اور رن کے ساتھیوں کے حوالے سے یہ پروگرام ہے یقیناً ایک مسلمان کی ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت انبیاء کی نبوت اور انبیاء کی توسط سے جو پروگرام اس قینات میں خدا نے بیجا ہے وہ اس پروگرام کو مکمل طور پہ قبول نہ کرے اور اس میں سے ایک اہم پروگرام وہ شہادت ہے جو شخص شہادت پہ یقین نہ رکھتا ہو شہادت کی عرض نہ رکھتا ہو یقیناً یہ انسان بھی ایمان کے لحاظ سے کامل انسان نہیں ہے شہید قاسم سلیمانی ان افراد میں سے تے کہ اس کو شہادت کی عرض تھی شاید اس کے شہادت کے بعد یہ واقعہ دوست تم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ کسی شہید کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ شہید کی ایک بیٹی اس کے انگلی میں جو انگوٹی تھی وہ اس کو پسند آکے وہ شہید قاسم سلیمانی جو اس وقت زندہ تھے وہ سے مطالبہ کرتے ہے کہ یہ مجھ دیجئے تو قاسم سلیمانی فرماتے ہے کہ میں دینے کیلئے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ مشہد کے رہنے والی ہے آپ یہ مجھ سے لے لیں لیکن اس شرط پہ کہ آپ چلے جائے امام رضا علیہ سلام کے حرم ہے اللہ تعالی سے میرے لئے دعا کرے کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے قاسم سلیمانی وہ فرد ہے یہ ویڈیو بھی اس کے شہادت کے بعد شاہد دوستوں نے دیکھی ہوگی کہ رہبر معظم سے جب دعا مانگتے ہیں تو رہبر معظم حضرت اطلاع الوظم آغا سید علی خامن آئی اس کے لئے جو دعا دیتے ہیں اس میں ایک اس کے شہادت کے دعا کرتے ہیں اور یقینا ان جیسے عظیم ہستیوں کا ہم سے اس انداز میں جدا ہونا یہ ہمارے انتظار سے کہی دور نہیں تھی یقینا اس جیسے افراد ایک تو یہ پر پورے وطرے ہوئے تھے اگر اس جیسے انسان دیر سے شہید ہوتے ہے یہ تاجب کی بات ہے شہید ہونا ان کے حوالے سے تاجب کی بات نہیں ہے شہید قاسم سلیمانی یقینا یہ وہ شہید ہے کہ وہ اسلامی مقدسات کے شہید ہے اس دن جب اس کا جنازہ ہو رہا تین دفعہ اپنے تقریر میں کہا کہ یہ شہید قس ہے یہ شہید قس ہے یہ شہید قس ہے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انقلاب سے پہلے امریکہ کا ایک ریاست ایک گڑ وہ ایران تھا لیکن جب انقلاب آیا انقلاب کے بعد انقلاب نے اسرائیل کے خلاف انہوں نے جو غصبان قبضہ کیا ہے اس مسئلے کو اٹھا کے اور اس کے لئے عملی جہد جہد شروع کیا اور اس عملی جہد جہد کے کڑیوں میں ایک کڑی شہید قاسم سلیمانی جو القدس برگیٹ کے وہ صدر تھے اس کے شکل میں اسی طرح حضب اللہ لبنان والوں کے تو یہ وہ مسئل ہے جن کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل آج قاسم سلیمانی جیسے ہزتیوں کو ہم سے اٹھاتے ہے بہت ظاہر تو انسانوں کو ان کے رفقائے کار کو دکھ محسوس ہوتا ہے لیکن مجھے سو فیصد یقین ہے کہ جس طرح قاسم سلیمانی کی زین کی برکتی اب اس کی شہادت کو جیسے کہ یہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا اگلی بھی آپ دیکھیں گے اس کے شہادت کے برکات اس کی زنگی سے بلکل زیادہ ہوگے کم نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی تاجو کی بات بھی نہیں ہے گرتے ہے شہ سوار میدان جنگ میں گرتے ہے شہ سوار میدان جنگ میں وہ بچہ گے سے گیرے جو گھٹنوں کے بل چلے جب امریکہ سے مقابلہ کرنا ہے جب اسرائیل کے ساتھ کل کر مقابلہ کرنا ہے پھر تو شہید ہونا ہے اگر ان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے ان کو اچھا کہنا ہے ان کے ہار بات میں ہاں ملانا ہے پھر تو واضح ہے کہ یہ شادہ تو نصیب نہیں ہوگی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بعض اوقات بعض لوگ توڑے سے ایسے تفسر شاید میڈیا سے سنتے ہوں گے کہ وہ یہ کہتے ہے کہ اب کیا ہوگا انشاءاللہ کمیابی مسلمانوں کی ہوگی کمیابی بإذن الله کام گروہ زیادہ پر غالب آتے ہے خدا کی مدد سے ہمارا تو یہ عقید ہے کہ اسباب ہم پہ تو غالب ہے لیکن اللہ اسباب پر غالب ہے ہم اسباب کی سامنے ببس نہیں ہے سارے اسباب کو اللہ معطل کر سکتا ہے کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ ہمیں مضبوط ایمان رکھنا چاہیے ہمارا ایمان جب اللہ پہ مضبوط ہوگا تو جنگ بدر کو دیکھے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے مد مقابل جو کفار تھے ان کی تعداد کتنی تھی لیکن کمیابی کن کو نصیب ہوئی کبھی بھی امریکہ یا امریکہ جیسے جو دشمن ممالک ہے تو ابھی ان سے گبرانی کی ضررت نہیں ہے وہ تم سے ہے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی ہمیں خدا سے نا امید نہیں ہے وہ ہم مسلمان اس جائے بیان اور مدلل گفتگو کرنے والے امت واحدہ پاکستان کے سربراہ حجت الاسلام جناب محمد امین شہیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس اجتماع سے اپنے ماروزات پیش فرمائیں وار محمد وعال محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائف اجمعین والسلام والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سيما من سمی في الافاق باحمد وفي الارض باب القاسم محمد والسلام والسلام على اهل بيته الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین واللعنة الدائمت على اعدائهم اجمعین بابرکت اور ان کی سرپرستی کا حقیقی حقیقی سبوت بھی دیا گیا اور قوم کے مختلف طبقات کو اس فورم پر اس پلیٹ فارم پر یقجا کر کے ایک ایسے موقع پر جب امت اسلامیہ کا دل داغدار رہے ہیں تمام مسالک اور فرقے جن کے دلوں میں نور ہے اور دین کا درد ہے غمگین بھی ہیں اور سوگوار بھی ہیں ایک ایسے موقع پر تمام طبقات کو جمع کر کے اس عظیم اجتماع کا انعقاد یقیناً لائق تحسین ہے قابل تقدیر ہے اللہ تبارک وطالعہ ان تمام دوستوں کو مزید سعادتوں سے نوازے اور ہم سب کو اس کے علاوہ بھی یکجا ہو کر متحد ہو کر اسلام کے ازلی دشمنوں کے مقابلے میں ایک کلام اور ایک طاقت کے اظہار کے ذریعے سے اسلام کا اور اسلام کی طاقت کا مظہر بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اللہ تبارک وطالعہ نے دین اگر بھیجا ہے تو انسانی معاشرے پر غلب کے لیے بھیجا ہے نبی کریم غالب دین لے کر آئے ہیں مغلوب دین لے کر نہیں قرآن کریم غالب کتاب ہے مغلوب کتاب نہیں ہے اگر آج مسلمان مغلوب ہیں تو اس کی وجہ اللہ کے دین اور قرآن سے دوری ہے اور اس کی روح پر عمل نہ کرنا ہے آج بالکل واضح طور پر دو قوتیں آمنے سامنے ہیں ایک طرف اسلام کی قوت آئے اور دوسری طرف قفر کی قوت آئے اسلام کی قوت کسی خاص فرقے کی طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا مجموعی طور پر اسلام اگرچہ اس کی روح قرآن اہل البیت اور نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب کا کلام سیرت سنت اور ان کی جد و جہد ہے لیکن آج کے دور میں دو قوتیں آمنے سامنے ہیں ایک طرف اللہ کی قوت اور دوسری طرف شیطان کی اور ابلیس کی قوت ابلیس قوتوں کا سرگنا یقینا امریکہ اور اس کے ہواری ہیں اور اسلامی قوتیں جاب جاب بکری پڑی ہیں جس خطے میں کسی مسلمان اور موہد قوت نے ایمان کی بنیاد پر یقین کی بنیاد پر سر اٹھایا اللہ نے انہیں فتح بھی نصیب فرمائی کامرانی بھی نصیب فرمائی اور غلبہ بھی نصیب فرمایا جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کسیرت بی ازن اللہ یمن کے پاپ لوگوں آپ گزشتہ پانچ سالوں سے دیکھ رہے ہیں یمن کے وہ پابرہ نالوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں جن کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے لیکن ایمان کی طاقت اور جذبی حریت نے انہیں صرف آل یہود و سعود پر نہیں بلکہ وقت کی تمام طاہوتی طاقتوں کے تمام تر اسلحے پر غلبہ عطا کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب بھی فضائے بدر پیدا کیا جائے تو فرشتے مدد کے لئے اترتے ہیں آج افغانستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سیریا میں بھی دیکھ رہے ہیں عراق میں بھی دیکھ رہے ہیں اگر آج آپ کے اس دیش میں اس ملک میں قاسم سلیمانی کے لئے یقائق لبریز دلوں کے ساتھ خونی دلوں کے ساتھ نکلنے والے لاکھوں لوگ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ایک دفعہ اچانک نہیں ہوا بلکہ اس شخصیت کی تیس سالہ چالیس سالہ جد و جہد نے عالم اسلام کے بچے بچے کے دل میں اس کے لئے ہمدردی بھی پیدا کی محبت بھی پیدا کر دی عشق بھی پیدا کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا ہیرو بن کر اٹھا اسلام کا ہیرو جس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اگر آج عراقی یہ صورتحال ہے تو عراقی سرزمین میں بھی تمام تر اختلافات کے باوجود جب اسلام اور دین کی بات آئی تو قاسم سلیمانی ہیرو کی حیثیت سے اٹھا ابو مہدی مہندس ہیرو کی حیثیت سے اٹھا یہی صورتحال یمن کی رہی یہی صورتحال لبنام کی رہی بیروت کی رہی یہی صورتحال سیریا کی رہی قاسم سلیمانی فرد نہیں آئے قاسم سلیمانی کسی القدس برگیڈ کے سربراہ کی حیثیت سے اہم نہیں آئے اہم ہے تو اس لیے کہ زمین کے اوپر اللہ کے دشمن اوپر قہر بن کر بجلی بن کر ٹوٹ پرنے والا وہ شخص اللہ کا مجاہد تھا اور اس نے سرحدوں کو بھلائن کر اللہ کے بھیجے ہوئے نظریہ کی بنیاد پر تاغود سے تک کر لی تھی لہذا پوری دنیا کے اندر اس کے لیے وہ جذبات موجزن نظر آئے جس کی توقع کسی کو نہیں تھی قاسم سلیمانی کا آج ہم یہاں پر اس کو خراج تحسین کہ قاسم سلیمانی ہو یا ابو مہدی ہو اصل جنگ دین اور بیدینی کیا ہے یہ دین کے وہ نمائندے ہیں جن کی شہادت بھی اسی دین کی تقویت کا باعث ہے یہ ایک انمول موقع ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کی شہادت کے موقع پر پاکستان کے اندر تشیع کے مختلف گروپ ایک حدف کے تحت جمع ہے اگرچہ مجمع میں اہل سنت بھی ہیں اگرچہ سٹیج پر بھی اہل سنت لوگ شخصیات آتی رہی جاتی رہی لیکن ہمیں شعوری طور پر جدو جہد کی ضرورت ہے اس مقام تک پہنچنے کی کہ جب کبھی عالم اسلام کے کسی ایک حصے پر حملہ ہو تو تمام عالم اسلام کے نمائندے متحد ہو کر اٹھے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دنیا کو بتا دے کہ فرقوں کی تقسیم اور مسالق کے امتیاز ہمیں توڑ نہیں سکتے حدف ایک ہے اس ایک حدف کے پہت جب بھی ہم اٹھیں گے عالمی تاغوت اور استعماری طاقتوں کے چہرے پر تماشا بن کر اٹھیں گے اور انہیں نیست و نابود کر کے رہیں گے ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے قاسم سلیمانی کی شہادت ایک نوید ہے اسلامی معاشرے کی مزید بیداری کے لیے ایک خوش خبری ہے مزید بیداری کے لیے اس خون نے ایران کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے انقلاب کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے عراق کے اندر موجود مومنٹ کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے سیریا کے مجاہدین کو ایک نئی حیات عطا کیا ہے لبنان کی گلیوں میں شہروں میں بستے والے مجاہدین کو ایک نئی حیات عطا کیا ہے فلسطین کی سردویمین میں بستے والے ان مجبور مظلوموں کو ایک نئی نبید عطا کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہمارے جوانوں کے اندر اب ہر روز قاسم سلیمانی پیدا ہوتے رہیں گے اور ظلم سے تکرانے کا جذبہ مزید آگے بھرتا چلا جائے گا قاسم سلیمانی کسی ملک کا نمائندہ نہیں ہے ہمیں پروپینگنڈوں کا ضرور سامنا ہے جو کہ ہمیشہ ظالم طاقتوں کے ہاتھ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ یاد رکھئے اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے میں تقرار نہیں کرتا یہ یاد رکھئے کہ اس وقت دشمن کے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے جتنا بھی بڑا ہتھیار ہے ہتھیار کسی کی کامیابی کی زمانت نہیں آئے اسلحہ کسی کی کامیابی کی زمانت نہیں آئے اگر اسلحہ کے پیچھے کھڑا شخص با ایمان نہیں ہے تو وہ اسلحہ کسی بھی ملک کو اور قوم بچا نہیں سکتا لیکن اگر ایمان ہے لیکن اگر نظریہ ہے اگر سوچ اور آلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین ابن علی علی السلام حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ صل اللہ علی و علی وسلم مہمانان گرامی علماء کرام جوانان عزیز و مخدرات اسلام آپ سب کو شہید بزرگوار سالار اسلام حاج شہید قاسم سلیمانی اور ان کے رفیق وساطی کمانڈر جناب ابو مہدی المہندس رحمت اللہ علیہما اور ان کے رفقہ جنایتکار امریکہ کے ہاتھوں ان کا پاک خون گرہ اور آج اس کی خراج تحسین کے لیے ان کو تقریم و تعظیم کا جذبہ پیش کرنے کے لیے ملت غیور و باوفا پاکستان کا سلام پیش کرنے کے لیے اور اپنی عقیدت و احساس کا اظہار کرنے کے لیے ان شہدائے گران قدر شہدائے امت شہدائے حرم اسلام و حرم رسول اللہ میں تشریف فرمائی پر اور دور دراز سے اس سرد موسم میں ٹھنڈے موسم میں سختی کے اندر ناغواری میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتا ہوں اور در حقیقت آپ نے ان شہیدوں کی خاطر اس سردی کے اندر ایک روز کی زحمت گوارا کی ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور اپنے خون کے ذریعے جہاں پر اسلام کا کلمت اللہ کا بول بالا کیا ہے اعلاء کیا ہے پرچم قرآن و اسلام کو سربلند کیا ہے حرمت و حریم نبوت کا دفاع کیا ہے اور حرم و حرمت امامت کا دفاع کیا ہے اور اسی طرح امت اسلامیہ کا سرفقر سے بلند کیا ہے ان عزیزوں کا حق ہر ملت کے اوپر ہر مسلمان کے اوپر ہے جنہوں نے ان کی مجاہدت کے نتیجے میں امن کا احساس کیا ہے حدر حقیقت ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا اپنا فریضہ انجام دیا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہی ہے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے یہ ادنا زہمت گوارا کی ہے یہ آپ کا جذبہ ہے ملت پاکستان کا ایسے ہی تمام پاکستانی ملت کے احساسات و جذبات ہیں جن کی ترجمانی آپ کے نفوس مقدسہ کی صورت میں یہاں پر ہو رہی ہے یوں نہیں کہ جو لوگ آج اس اجتماع میں شامل نہیں ہیں ان کے رنجیدہ ہے ہر دل اور مزدرب ہے ہر نفس اپنے محبوب سالار کی اس شہادت پر جس شہادت کے ذریعے وہ اروج ملکوتی پر فائز ہوا اور امت کو سو گوار چھوڑا لیکن ہم مبارک بات عرض کرتے ہیں اس شہید کو اور ان شہداء کو یہ مبارک یہ اروج یہ پرواز ملکوتی اور یہ شہادت جس کی تلاش میں جس کی جستجو میں انہوں نے ہر میدان جا کر مارا اور دشمن کو تاہود کو سرنگون کیا عزیزان اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور ہم شکر گزار ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ایسے اثر میں خدا نے پیدا کیا جہاں عسر کے بعد اب اللہ کی طرف سے امت اسلامیہ کے لیے نوید و مجدہ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے جہاں کفر و شرق کے سائے زمین سے اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد توحید کا سائہ مسلمانوں کے سروں کے اوپر انسانوں کے سروں کے اوپر چھاتا جا رہا ہے اور چھائے گا انشاءاللہ در حقیقت یہ جو ایک سالار اسلام کی خاطر پرچم لے کر اٹھتا ہے اور اسے شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ اس پر جہاں غمگین ہیں وہاں پر یہ نوید بھی دیکھیں کہ در حقیقت ایک ستارہ اگر غروب ہوا ہے تو در حقیقت ستاروں کا غروب بتاتا ہے سورج کے طلوع کی نوید ہوتا سورج کو طلوع ہونا ہے انشاءاللہ شم سے مہدویت طلوع ہونے والا ہے اگر یہ ایک ستارہ غروب ہوا ہے تو اکبال کے بقول اگر اسمانیہ پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ سخون سد ہزار انجم سے ہوتی سہر پیدا یہ سہر کا ستارہ غروب ہوا تاکہ سورج خدا کا حقیقت کا طلوع ہونے والا ہے اور آپ نے در حقیقت اس سورج کے طلوع کے لیے اپنے آپ کو میدان میں پیش کیا ہے اس کا نظارہ کرنے کے لیے اور اس کا انتظار کر کر کے اب خدا کا وعدہ سچ ہوتا جا رہا ہے یہ بیداری یہ امت کی ہوشیاری یہ امت کے اندر احساسات یہ امت کی عشق بار آنکھیں یہ امت کے تڑپتے دل اور یہ امت کی یہ للقار جو آج واحدت بن کر اور ایک ید واحدہ بن کر پوری دنیا نے مشہدہ کیا اس شہید نے اپنی زندگی میں بہت موجزے دکھائے عزیزان جو کام کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ اس تعلوت زمانہ نے کر دکھا یا میں نے پہلے جمعہ کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل جب زلط جب خاری جب رسوائی کے کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے تھے جب ان کی عورتیں اسیر ہو چکی تھی جب ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے تھے جب ان کے ممالک اور جن کے شہروں پر قبضہ ہو گیا تھا جالوتی طاقتوں نے قبضہ کر لیا تھا تو تب وہ مظلوم اٹھے اپنے زمانے کے نبی کے پاس آئے اور ان سے دعا کی کہ اے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہماری التجا پیش کر ہمارے لئے کمانڈر پیدا کر جو ہمیں اس ذلت و خاری سے نجات دے دے تو یہ دنیا اسلام اسی ذلت و خاری کے اندر جب پس رہے تھے تو بعض کے دل سے یہ ندا نکلی کہ خدا یا تعلوت کے ظلم سے نجات دینے کے لئے تعلوت مبعوز فرمانے والا تعلوت کے بارے میں آپ جان لیں یہ قرآنی کردار ہے یہ ایک چرواہ تھا ایک چرواہ خاندان کا بچہ تھا ایک چرواہ کا لڑکا تھا پا برہنہ تھا اس کے سر پہ ڈاکنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا اس کا تن ڈاپنے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس بڑا گھر نہیں ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے یہ کیوں کر ہمارا کمانڈر ہو سکتا ہے تو اللہ کا یہ جواب آیا کہ یہی چرواہ تمہارے لئے ایسی سلطنت کی بنیاد رکھے گا جو سلطنت دعوتی سے شروع ہوگی سلطنت سلیمانی پہ جا کر رورج تک پہنچیں گی یہی دعا اللہ نے مسلمانوں کے دل سے قبول کی جب وہ اسرائیل کے پنجوں کے نیچے خاری و زلط برداشت کر رہے تھے امریکہ کے پرچم کے نیچے زلط و خاری برداشت کر رہے تھے سپر طاقتوں کے تیجھے عالمی مالیاتی اداروں کے تو اگر بنی اسرائیل کو زلط سے نکالنے کے لئے تعلوت مبعوس کیا تھا تو ملت مومنوں اور ملت اسلامی اس امت حسنہ اس امت واحدہ کی نجات کے لئے بھی تعلوت مبعوس فرمائے تو تب خدا نے اس تعلوت کو مبعوس کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چند ہفتوں کے اندر امریکہ کو عراق اور سوریا سے چلتا کر دیا جس نے ان کے دائش نے اسے لشکر کو زلیل اور رسوا کر کے نوے ممالک کی پشتبانی سے بنی ہوئے لشکر کو تارو مار کر دیا وہ تعلوت خدا نے پیدا کیا اور پھر تعلوت کے اس حملے کے بعد جالوت سر نگون ہوا داود خلیفہ خدا بنا اور پھر داود کو اللہ نے سلیمان نبی دیا جس کے بارے میں قرآن کا فرمانہ تھا ایسی سلطنت دی اس کو جو نہ پہلے کسی کو دی اور نہ بعد میں کسی کو دے گی تو اللہ نے جو وعدہ کیا تم میں جو عمل ہم تمہیں بھی زمین کا خلیفہ بنا دیں گے لیکن پہلے زلط سے نکل نہ ہوگا پہلے خاری سے نکل نہ ہوگا زلط و خاری سے نکالنے والا یہی حاج قاسم سلیمانی خدا نے تالیت بنا کر مبعوز کیا اس نے وہ دروازہ کھول دیا عزت کا راستہ پوری امت خدا جب روح کسی میں پیدا کرتا ہے عظیم پھر وہ روح شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتی ہے تو وہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو کر روح وہ امت کے قالب میں دور جاتی ہے شہید سلیمانی کی روح بدن ایک بدن سے نکل کر لاکھوں بدن کے اندر جا پانچ کی سلیمانی شہید کی جمار شہید کی جمار بی سلیمانی روح عزیزان آج بہت سارے دکھ و غم پیکرِ عالمِ اسلام پہ لگے ہوئے ہیں سب سے بڑا دکھ و غم جو بالکل تازہ ہے جس کا خون ابھی تک تپک رہا ہے وہ کشمیر کا زخم ہے جو چند ماہ پہلے پیکرِ اسلام پہ وارد ہوا ہر چند بہتر سالہ پرانا دکھِ غم ہیں لیکن ان گزشتہ چند ماہ کے اندر گزشتہ اگست میں ہندوستان کے اندر اس ناپاک حکومت نے انسانیت دشمن نجات پرست حکومت نے مظلوم کشمیر کو حضم کرنے کی کوشش کی خیالتکاروں کے ساتھ مل کر اور جنایتکاروں نے یہ جنایت انجام دی اور کشمیر دن دہارے انہوں نے اپنا حصہ بنا کر آج دو دن پہلے ہندوستان کے نئے بننے والے آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے تھے اسے اپنا حصہ بنا کر اب آزاد کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے لیے اس نے یہ ناپاک اظہارات کیے ہیں کیونکہ انہوں نے حالات بنا کر انہیں نظر ایسے آ رہا ہے کہ جب سم نے زلیل لوگ ہوں زلت قبول کرنے والے ہوں زلت کا توق گلے میں ڈال کر جو چند ریالوں اور چند ڈالروں کی وجہ سے زلت قبول کر لیتے ہوں جو ان عربوں کے علامہ شہیدی صاحب نے کیا خوبصورت تمثیل پیش کی وہ عرب جو خود زلیل ہو کر امریکیوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ان کے بھوٹ چاٹتے ہیں پاکستانی حکمران ان عربوں کے جوتے اٹھا رہے ہیں اور ان کی ڈرائیور بنے ہوئے ہیں یہ زلت ہے اور کیوں انڈیا میں اس کے وزیراعظم کو جرت ہوتی ہے گستاخی کرتا ہے اور اس کے آرمی چیف کو مزید جرت ہوتی ہے اور وہ خبیص نگاہوں سے پاکستان اور آزاد کشمیر کو دیکھتا ہے کیونکہ جب وہ سرحد سے پار نگاہ کرتا ہے عالمی افق پر نگاہ کرتا ہے تو انہیں ان کے اندر عزت نظر نہیں آتی عزت کا سالار کوئی سپاہ سالار نظر نہیں آتا انہیں زلت نظر آتی ہے اور جب سامنے زلت نظر آئے تو ہر بے غیرت بھی دوسری قوم پر چڑھ دھوڑتا ہے لیکن یہاں پر ملت پاکستان آج جمع نہیں ہوئے کسی ایرانی کی تحسین و تقریم کے لیے ملت پاکستان اس سالار کے لیے جمع ہوئے ہیں آج اس کو خراج عقیدت اور اپنا سلام پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں آج جس نے انہیں کشمیر کی آزادی کا راستہ بتایا ہے جس نے انہیں عزت کا راستہ بتایا ہے جس نے فلسطین کی آزادی کا راستہ بتایا ہے جس کے لیے عالم اسلام مدتوں سے انتظار کر رہا تھا وہ جو لوگ ملے جنہوں نے توق عوام کے گلوں میں ڈالا خود اپنے گلوں میں قاسائے گدائی ڈالا کشکول ڈالا اور اس کشکول نے انہیں رسوہ کر کے ظلیل کر کے ان کی اسلامی روح کو مار دیا مسخ کر دیا آج وہ ملک ہر طرح کی پابندی کا شکار ہے ہر طرح کی دباؤ کا شکار ہے مسلم وغیر مسلم ممالک نے سب نے مل کر اس کا بائیکارٹ کر کے ناتقہ بند کیا ان کے گمان میں کیا یہ پابندیاں ہی اس کو ختم کر دیں گی لیکن جب اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا تو دوسرے دن انہوں نے ان کے اپنے خبر کے مطابق بائیس میزائلوں سے ستر پچھتر سال بعد جاپان کے حملے کے بعد پہلی دفعہ سپر پاور کوم میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا خب یہ اس کاغذی طاقت کے زوال کا آغاز ہوا ہے یہ کاغذی طاقت جس سے سب ڈرتے تھے مرتباط 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 اسرائیل مرتباط مرتباط باب بیٹا تولو سلیل باب بیٹا تولو سلیل یہ توق گلے میں ڈال کر کشکول گلے میں ڈال کر زلط کا توق گلے میں ڈال کر اپنی امتوں کو بھی دنیا کے سامنے رسوا کیا وہ ممالک جو آج پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں کہ پاکستان کو کس کانفرنس میں جانا ہے کس کانفرنس میں نہیں جانا کون سا تجارتی مہاہدہ کرنا ہے کون سا تجارتی مہاہدہ نہیں کرنا ان کی حیثیت کو پہلے دیکھو ان کی اپنی اوقات کو پہلے دیکھو ان کی اپنی ذات کو پہلے دیکھو شرمناک ہے بہت پاکستان جیسی باعظمت ملت پاکستان جیسا اللہ کا دیا ہوا ملک و مملکت و ریاست پاکستان جو علامہ اقبال کی پاک و ناب فکر کا نتیجہ قائد عظم کی کوششوں کا نتیجہ اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کا نتیجہ اور لاکھوں شہیدوں کے خون کا نتیجہ دنیا میں جو شان ہونی چاہیے تھی اس مملکت کی وہ یہ نہیں عزیزان آپ نے دیکھا پاک فوج کے سابقہ سربراہ سالار اعلیٰ تشریف فرما ہے بیک صاحب اور انہوں نے بہت خوبصورت اور ماہرانہ اپنی گفتگو کی اور جس میں انہوں نے آپ کو نویدیں سنائیں خوش خبریاں دیں در حقیقت پاکستان کے اندر بھی ایسے سالار موجود ہیں پاکستان کے سفاہ سالار بھی ایسے موجود ہیں جن کے اندر روح حاج قاسم موجود ہے لیکن جب اوپر زلط کا سایا ہو جب اوپر ان کے نظام زلط کا ہو جب ان کے اوپر کنٹرول زلیلوں کا ہو یہ سالار بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے خب آپ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں پاکستان کا ہر فرد ہر مومن ہر سپاہی ہر سالار امریکہ سے نفرت کرتا ہے سروے ہوا ہے بار بار سروے ہوا پاکستان کے اندر بھی ہوا اور دنیا کے اندر بھی ہوا پاکستان کی عصے نوی فیصد افراد امریکہ سے نفرت کرتے ہیں شدید نفرت کرتے ہیں لیکن جب اوپر زلط سوار ہو جس سے نفرت کرتے ہیں اسی کی غلامی پر ان کو مجبور کیا جاتا ہے اسی کے در پر ان کو بچپوں پر جھکایا جاتا ہے یہ عزت کا راستہ نہیں تھا اگر پاکستانی ملت یہ سمبل دیکھ لے یہ نمونہ دیکھ لے یہ عصوہ دیکھ لے کہ آج تمام طرح بابندیوں اور مشکلات کے باوجود بھی مملکت کو بھی آزاد رکھا جا سکتا ہے مشکلات کے باوجود بھی قوم کو آزاد رکھا جا سکتا ہے عزت دی جا سکتی ہے یہ ایک نمونہ ہے دنیا کے اندر پاکستان کی توانائیوں کی دنیا مطرف ہے لیکن جو کچھ پاکستان اس وقت بن گیا ہے اور جو کچھ نام نحاق پاکستان دوستوں نے اسے بنا دیا ہے وہ پاکستان کے شایعہ نشان نہیں ہیں عزیزان حاج قاسم اس لیے آج اگر کوئی شخص بھی زیارت پر جاتا ہے اور اس کو شرف زیارت ملتا ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی یہ زیارت رہین منت ہے حاج قاسم کی آج اگر کوئی سوریا جاتا ہے علی کی بیٹی کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے تو یہ حرم کا دفاع کرنے والا یہ حرم کو بچانے والا وہ حاج قاسم تھا جس نے اپنا خون کا نظرانہ پیش کر کے تمہارے لیے حرم رسول کھولا حرم خاندان رسول کھولا اس لیے نہیں کھولا کہ وہاں پر جا کر چکر لگا کہ حاجتیں مانگ کے آجاؤ بلکہ اس لیے حرم رسول کھولا اور آزاد کروایا اپنے خون کا اور اپنی قوم کا نظرانہ پیش کر کے کہ تھوڑا سا حرمت دین رسول کا بھی خیال رکھو آپ توجہ فرمائیں پاکستان کی حکومت نہیں کرے گی یقین ہے نہیں کرے گی جو حاج قاسم کو شہید نہیں کہہ سکتے جو بھاقیدہ نوٹفکیشن میڈیا کو دے کر اور شہید کا لفظ ہٹاتے ہیں بدھو کو راضی رکھنے کے لیے اور امریکہ جنایتکار اور ظالم کو راضی رکھنے کے لیے شہید قاسم آج قاسم کو شہید کہنا جو گوارہ نہیں کرتے ان سے کوئی توقع نہیں ہے لیکن عزیزان پاکستان کے اندر ایک نشان ہے عزت کا جو ہر سالار کو دیا جاتا ہے جو بھی ملک کی خاطر دین کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے اس کو نشانِ حیدر دیا جاتا ہے پاکستان کے شہدہ میں گرانکادر شہدہ جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہیں نشانِ حیدر ملا ہے تو سب سے زیادہ حق دار نشانِ حیدر کا جس نے اسلام کی حرمت تمام اسلامی ممالک کی حرمت جس نے مقدساتِ دین کی حرمت جس نے رسول اللہ اور آلِ رسول کی حرمت جس نے صحابہ کی حرمت کی خاطر اپنی جان دے دی ہے سب سے بڑا حق دار نشانِ حیدر کا وہ بنتا ہے میں روح شہید کو عرض کرتا ہوں ملتِ پاکستان نے شہید حاج قاسم اور کمانڈر ابو مہدی ان دونوں کو ملتِ پاکستان نے نشانِ حیدر عطا کر دیا ہے آج اسلام آباد میں اس پریڈ گراؤنڈ میں دار الخلافہ میں بیٹھ کر اس سردی میں آ کر اس ناغواری کو تحمل کر کے ان شہیدوں کی خاطر آج یہ سفر کر کے ان کو در حقیقت یہ عزاز اپنے ملک کا دے دیا اور دینا چاہیے اگر کشمیر کو حضم کرنے والے کو سعودی عرب اپنا عالی عزاز دے سکتا ہے اگر کشمیر پہ ظلم کرنے والے کو کشمیر پہ کرفیوں لگانے والے کو کشمیر کے ہزاروں جوانوں کو شہید کرنے والوں کو کشمیر کی بیدچیوں اور بیٹیوں اور ناموس کو لوٹنے والوں کو یو اے ای عرب امارات بہرین اور سعودی عرب عالی عزاز دے سکتے ہیں تو کشمیر کی آزادی کا راہ دکھانے والے کو نشانِ حیدر ملنا ہے یہ ایران کا پہلا شہید نہیں ہے ایران میں لاکھوں شہید ہزاروں شہید انقلاب کے وقت ہوئے لاکھوں شہید جنگ کے وقت ہوئے اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کا نشان بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاں سب شہید ہوئے لیکن ملت پاکستان نے کبھی ان شہدہ کے لیے احتمام نہیں کیا اس شہید کے لیے کیوں کیا اس لیے کہ یہ پیدا ایران میں ہوا تھا لیکن مرہ اسلام کے لیے ہے یہ مرہ تشعیوں کے لیے ہے یہ مرہ اہلِ بیت کے لیے ہے یہ مرہ ہے شیطان اکبر کو سر نگون کرنے والے کے لیے کرنے کے لیے اور اس کی ناک خاک میں رگرنے کے لیے شہادت شہادت ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ہوئے شہادت شہادت شہید کی جماعت ہے شہید کی جماعت ہے مردابات 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 آپ نے دیکھا چہلم کی بات اور چہلم سے پہلے عراق کے اندر مظاہرے ہوئے ان مظاہروں کے اندر ایران کے خلاف نعرہ بازی ہوئی ولی فقی کے خلاف نعرہ بازی ہوئی مرجعیت کے خلاف نعرہ بازی ہوئی یہ امریکہ کی شرارت یہ امریکہ کی شیطنت اور امریکہ کے چیلوں کی خباست تھی کہ دو قومیں دو ملتیں ایران اور عراق کے اندر تفرقہ ڈالیں عراقیوں کی زبان سے ایرانیوں کے خلاف ایرانی مقدسات کے خلاف نعرے لگوائی سڑکوں پر اور بہت کچھ گرہو جلہو کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ جب قاسم سلیمانی نے عراق کی سرزمین پر جا کر جام شہادت نوش کیا تو وہی عراقی کہ جہاں پر کچھ خیانتکار حرام خوروں کو نکال کر ڈالر دے کر انہیں مقدسات کے خلاف بکنے پر مجہور کیا وہی عراقی آئے اور شہید قاسم کے جنازے میں شریک ہو کر بلک بلک کر رو کر اور اس کے لئے خدا سے التجائیں کرنے لگے اور اس طرح شہید کے خون میں دو ملتوں کو ملا کر ایک کر دیا عزیزان یہ وہ شہید ہے جس نے عراق و ایران کی ملت کو ایک کر دیا اس نے عراق و ایران و پاکستان کی ملت کو ایک کر دیا اس نے عراق و ایران و پاکستان اور افغانستان کی ملتوں کو ایک کر دیا ہے پورا عالم اسلام دنیا اسلام سب ناامن ہے کوئی شہر مسلمان دنیا کا اس میں امن نہیں ہے جہاں اگر ظاہری طور پر امن ہے آپ نے یہ کوہنا مشق سیاستدان تجربہ کار سیاستدان منجا ہوا سیاستدان جس نے اپنی ملک کو ڈھوپتی معیشت کو نکال کر ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں شامل کیا ملاشیہ کا وزیراعظم مہاتیر محمد اس کی گفتگو سنی ہے آج قاسم کی شہادت کے بعد اس نے مضمت کی اور کہا کہ جہریت ہے اور مسلمان ممالک کو متحد ہونا چاہیے اور اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ حملہ امریکہ جنایتکار کا بھزدلانہ حملہ اس کے بعد عالم اسلام اب محفوظ نہیں ہے اور اس نے صاف کہا کہ یہ کل مجھے بھی آ کر اسی طرح کے حملے میں مار سکتے ہیں یعنی یہ ہر مملکت کے اس شخصیت کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو جس کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہو اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہو صرف اپنے غلاموں کو یہ بچا کے رکھیں گے اپنے بھوٹ چاٹنے والوں کو اور اپنے ڈرائیوروں کو بچا کے رکھیں گے باقی سب خطرے میں مہاتیر محمد اعلان خطر کر رہا ہے تیوب اردوغان اعلان خطر کر رہا ہے کہ یہ حملہ تمام عالم اسلام پر ہے تمام افواج عالم اسلام پر ہے یہ حملہ در حقیقت افواج پاکستان پر ہے ہر اس ملک کی افواج پر حملہ ہے اس کے سپاہ سالار پر حملہ ہے چونکہ اگر حاج قاسم کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو ہر ایک کو بنائیں گے آپ نے دیکھا ہے افغانستان میں امریکہ نے کتنی تباہی مچائی پہاڑوں کو بم مار کے ریزہ ریزہ کر دیا اتنے نفوس قتل کیے کہ گنے نہیں جا سکتے اتنے معذور بنا دیا آدھا ملک معذور بنا دیا بڑے بڑے افغان لیڈر اکابرین کو شہید کیا بم مارے افغانستان کے اندر افغانستان سے باہر پاکستان کے اندر اتنے ڈرون حملے کیے کسی کو جرت نہیں ہوئی بیان تک نہیں دیتے تھے کہ یہ ڈرون حملے بن کرو ہمارے ملک کے اندر کتنے لوگ مرے شہید ہوئے عوام بے گناہ شہید ہوئے ان کے سفارت خانوں نے پسٹول سے اور گاڑیوں کی ٹکروں سے کتنے پاکستانیوں کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد فرار بھی ہو گئے ملک سے چلے بھی گئے اور ذلت و رسوائی کی باتیں بھی کی آپ نے دیکھا دوہزار اٹھارہ جنوری دوہزار اٹھارہ فس جنوری کو اسی خبیش ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا پاکستانیوں کے نام کہ پاکستانی بے اعتماد ہیں اور ننگے الفاظ جو میں یہاں ادا نہیں کر سکتا ملت پاکستان کے سامنے وہ الفاظ جرت نہیں ہے کہ میں وہ جو آپ کی توہین میں انہوں نے کہے وہ الفاظ تقرار کروں لیکن آپ سب کو معلوم ہیں اس ملعن نے وہ کام کیا لیکن پاکستانیوں نے کوئی غیرت نہیں دکھائی پاکستانیوں نے کوئی غصہ نہیں کیا پاکستانیوں نے اسے اظہار نہیں کیا دل میں نفرت ہے لیکن زبان پہ نہیں لاتے یہ نفرت میڈیا کی دل میں نفرت ہے زبان پہ نہیں لاتا سیاستدان کی دل میں نفرت ہے زبان پہ نہیں لاتا حکمران کے دل میں نفرت ہے زبان پہ نہیں لاتا سپاس آلائر کے دل میں امریکہ کی نفرت ہے زبان پہ نہیں لاتا یہ اتنا جو خون بہایا پاکستان کے اندر افغانستان کے اندر لبنان کے اندر عراق کے اندر یہ باقیدہ سروے رپورٹوں میں ہے کہ صدام نے اپنے تیس سالہ دور میں اتنے عراقی قتل نہیں کیے جتنے صدام کے بعد امریکہ نے قتل کیے ہیں عراقی اتنے فلسطینی اتنے شامی اتنے یمنی اگر چن چن کے امریکیوں کو مارا جائے چن چن کے مارا جائے تو بھی مسلمان جتنے یہ مار چکے ہیں ان کا پھر بھی بدلہ نہیں بنتا پھر بھی انہوں نے زیادہ ظلم کیا ہے جس طرح رہبران ملت نے فرمایا ہے کہ ان تمام شہیدوں کے خون کا انتقام انتقام کا پہلا قدم یہ ہے کہ امریکہ تمام ان سرزمینوں سے جنہیں اس نے ناامن بنا دیا ہے جہاں پر چھونیاں بنائی ہیں اور ان سرزمینوں میں ناامنی پھیلائی ہے ان سرزمینوں سے اس کو نکال باہر کیا جائے لیکن آپ جانتے ہو کہ لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں نکلے گا یہ لاتوں سے ہی نکلے گا اور شہید سلیمان قاسم سلیمانی نے اس بھوت کو اپنی سرزمین سے نکالنے کا راستہ تمام ملتوں کو دکھا دیا ہے جب تک امریکہ جن جن ممالک کو ناامن کر چکا ہے پاکستان کی ناامنی کا نقصان جس دن سامنے آ گیا کسی صحافی کو توفیق ہو گئے کسی لیڈل کو توفیق ہو جائے کہ وہ تمام نقصان جانی نقصان مالی نقصان سیاسی نقصان اجتماعی نقصان حیثیتی نقصان اقتصادی نقصان معیشتی نقصان سارا سروے کر کے پاکستان کو بتائے کہ امریکہ نے پاکستان کو ناامن کر کے کہاں پہنچا دیا ہے آج پاکستان کے سیاستدان انتقابات کے موقع پر ڈھینگیں مارتے ہیں لیکن ان سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مجھے جنرل صاحب کی بات یاد ہے جو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد اپنے ایک کالم میں لکھی تھی کہ پاکستان میں کیبنٹ بلکہ کیبنٹ سے نیچے کے افیسر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے کیبنٹ بھی امریکہ کے بغیر نہیں بنتی پاکستان کے چھوٹے افیسر بھی امریکہ کی اما کے بغیر نہیں متعین کیے جاتے یہ انہیں کے کالم میں میں نے پڑھا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ رازدان مملکت ہیں یہ سالار مملکت رہے ہیں یہ افواج کے سالار رہے ہیں انہوں نے وہ سارا دباؤ دیکھا ہے اور ساری کاروائی دیکھی ہے اور قابل تحسین بھی ہیں کہ قوم کی امانت انہوں نے قوم کو دے دی ارچند قوم نے سنبھالی نہیں اور پھر وہ امانت ضائع بھی ہوئی لیکن انہوں نے اپنی دیانت کا ثبوت دے دیا اور انہوں نے حق بیان کر دیا کہ پاکستان میں کچھ بھی امریکہ کے بغیر نہیں ہو سکتا آج اگر تمہاری معیشت تباہ ہے آج اگر تم کھانے میں محتاج ہو آج اگر مہنگائی اس قدر ہے تمہاری کرنسی ڈون ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں کوئی عبرو نہیں بچی تو اس کی وجہ بھی امریکہ ہے امام خمینی نے فرمایا تھا تمام مسلمان ملتوں کو کہ تمہاری تمام بدبختیوں کا باعث امریکہ ہے مرتبات 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 جو امریکہ کا یار ہے جو بکلے پہ تیار ہے امریکی سفارت خانہ پاکستان میں اتنا ہی اختیار رکھتا ہو جتنا ہندوستانی سفارت خانے کا ہے جس طرح پاکستان نے ہندوستانی سفارت خانہ رکھا ہوا ہے محدود اتنا ہی امریکی سفارت خانہ سفارتی تعلقات کی وجہ سے ہم نہیں کہتے تعلقات کٹ لیں دنیا سے لیکن پاکستان کے گردن کے اوپر جو ہاتھ اس تاغوت کا رکھا ہوا ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ اپنی ملت کا گلہ آزاد کرو اپنی مملکت کو آزاد کرو اور ظاہر حکمرانوں سے نہیں ہے یہ مطالبہ کیونکہ وہ اتنے غلامی میں آگے جا چکے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے اس غلامی سے نکلنے کا یہ ملتیں یہ کام کر سکتی ہیں امتیں یہ کام کر سکتی ہیں اور قومی رہنما یہ کام کر سکتے ہیں علماء یہ کام کر سکتے ہیں متدینین یہ کام کر سکتے ہیں جوانان یہ کام کر سکتے ہیں عزیزان امریکہ تسلط عالم اسلام سے ختم نہیں ہوتا امن نہیں ہوگا اتحاد نہیں ہوگا آپ نے ابھی جتنے بزرگ آئے ہیں انہوں نے گفتگو فرمائی ہے زمنان اشارہ کرتے گئے ہیں بتاتے گئے ہیں جنرل صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے ایک پلان دیا تھا امریکہ نے ناکام کروا دیا امریکہ کے بقاؤ کلمکاروں نے ناکام کر دیا امریکہ کے بقاؤ کریٹوں نے ناکام کر دیا اور سیاستدانوں نے ناکام کر دیا اور یہ بار بار ہوگا چونکہ اس کے ایسے موجود ہیں مفت کے غلام جن کو کوئی خاص چیز دیتا بھی نہیں ہے لیکن مفت میں اس کے غلامی کرتے ہیں ملتیں جب تک احساس عزت کا نہیں کریں گی قوموں کے اندر جب تک خودی اقبال کی خودی کا سبق پڑو اقبال کی شجاعت کا سبق پڑو اقبال کی صداقت کا سبق پڑو عدالت کا سبق پڑو ساری ملتوں کو دے رہا ہے عزیزان پاکستان کے خیرخواہ ہر جگہ موجود ہے ہر طبقے میں ہیں لیکن کہ اسرائیلی طرز پر جس طرح انہوں نے فلسطین میں بستیاں بسا کر اور کالونیاں بنا کر سارا فلسطین ہڑپ کر لیا ہے کشمیر کے اندر ہندو بستیاں بناو ٹرمپ ایک ایک کر کے اس کو پڑھاتا ہے وہ عمل کرتا جا رہا ہے اور اب وہ ناپاک نگاہ پاکستان کی طرف رکھتا ہے عزیزان وہ جن کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی بات نہ کرو کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی نہ کشمیر کی بات کرو اگر پاکستان بچانا ہے تو کشمیر کی بات کرو اگر اسلام آباد بچانا ہے تو کشمیر کی بات کرو فلسطین کی بات کرو امت کی بات کرو اگر تمہارا قبلہ محفوظ رہا ہمارے حکمران ریال لے کر ہر روز کہتے ہیں سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور اسلامی سرزمین نہیں ہے افغانستان پر حملہ بھی پاکستان پر حملہ ہے کشمیر پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے ایران پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے آپ نے یہ شہید کا قول سنا جب یہ حالات بنے شہید قاسم آج قاسم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا جھکاؤ تو ایران کی طرف نہیں ہے اگر امریکہ ایران جنگ ہوتی ہے تو پاکستان ایران کا ساتھ نہیں دے گا انہوں نے کہا اس کا مجھے پتا نہیں وہ دیں گے یا نہیں دیں گے وہ خود مسئلہت سمجھتے ہیں لیکن اگر پاکستان کو ضرورت پڑ گئی اگر پاکستان کو خطرہ ہو گیا تو قاسم جا کر اپنی جان پاکستان کے لیے ضرور نصار کرے گا یہ حملہ صرف ایک جگہ نہ کہاں سے ریال آتے ہیں بلکہ عالم اسلام پر جہاں بھی حملہ ہو ایک فرد پر حملہ ہو یہ پوری امت پر حملہ ہے پاکستان کے اندر ایسی توانائی موجود ہے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے موجود ہے مجھ سے بہتر جو آگاہ ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں آپ خود بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں عزیزان ہم جس شہید کی تعظیم کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ یونی کے ایک غیر ملکی شہید تھا وہ اسلام کا شہید تھا وہ قدس کا شہید تھا وہ کربلا کا شہید تھا وہ حرم زینبی کا شہید تھا جس نے اپنے آپ کو قاسم سلیمانی سے لا تعلق رکھنا ہے وہ زینب بنت علی سے بھی لا تعلق ہے وہ رکیہ بنت حسین سے بھی لا تعلق ہے وہ حسین ابن علی سے بھی لا تعلق ہے وہ عباس ابن علی سے بھی لا تعلق ہے چونکہ جس نے اہل بیت کے ان نورانی ہستیوں کے حرم کو اپنے لہو سے بچایا ہے وہ قاسم سلیمانی ہے جب دائش اراق پر قابض ہو گئے تھے اور انہوں نے آگے ایران کا رخ کیا اپنا نقشہ بتایا ارادہ ظاہر کیا کہ اب ہم ایران کی طرف وڑ رہے ہیں اور ہمارے افواج کے سابقا سربراہ جو اس وقت سعودی عرب میں آل سعود کی خدمت کر رہے ہیں جنرل راہیل صاحب اس وقت وہ کمانڈر انچیف تھے انہوں نے برطانیہ میں یہ انٹریویو دیا اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ دائش اسلام آباد میں آ جائے یہ ملک کے سیکیورٹی کے سربراہ کا بیان تھا ملک کے حفاظت کرنے والے ادارے کے سربراہ کا بیان تھا غیر ذمہ دارانہ اور نا آگاہانہ نہیں تھا یعنی انہوں نے اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے ذریعوں سے دیکھ لیا باپ لیا کہ اسلام آباد میں کچھ لوگ ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ دائش پاکستان آ جائے اور اس وقت یہ آثار بخوبی معلوم ہو گئے تھے دائش کے لیے پاکستان سے بھرتی شروع ہو گئی تھی دائش کے لیے عورتیں اور جوان دڑھ دڑھ جانا ملک سے شروع ہو گئے تھے اور دائشی پاکستانی دائشی وہاں پر ان کے پکڑنے کی یا مرنے کی خبریں مسلسل آ رہی تھی ہیں ایسی رپورٹ سے واضح اخباروں میں بھی آیا ہے آئے دن سی ٹی ڈی کا کسی جگہ پر چھاپا پڑتا ہے دائش کے اڈے پر سی ٹی ڈی نے پاکستان میں چھاپا مارا پچھلے ہفتے مارا ہر ہفتے مارا کبھی پنجاب کے کسی شہر میں کبھی بلوچستان کے کسی شہر میں کبھی کسی اور شہر میں خب یہ ان کی چال تھی کہ ہم پاکستان میں جا کر نافذ ہو جائیں گے قابو کر لیں گے جس طرح عراق اور سوریا پر مسلط ہو گئے ہیں چونکہ پاکستان میں ان کی حمایت زیادہ تھی عراق میں ان کی حمایت اتنی نہیں تھی سوریہ میں ان کی حمایت نہیں تھی یہ بڑی طاقتوں نے ان کو عراق اور سوریہ میں جا کر دھکیلا اور ان کی مدد کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے عرب اور غیر عرب ملک لیکن پاکستان پر پاکستان میں پہلے سے ایسی فضاء موجود تھی فرقہ وارانہ جنگ کی وجہ سے فرقہ وارانہ محول کی وجہ سے کہ دائش کے لیے اسلام آباد میں آغوش کھلی ہوئی تھی اگر وہ دائش پاکستان آ جاتی تو یہاں بہت مشکل کام تھا عزیزان اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جہاں موجود دہشت گردوں کو تارو مار کر کے ختم کر دیا ہے اور دائش کو یہاں پر قدم جمانے نہیں دیئے اس لیے کہ حاج قاسم نے وہاں پر دائش کی گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کسی اسلامی سرزمین کی طرف انہیں قدم بڑھانے نہیں دے رہا تھا بلکہ جہاں تک قدم بڑھ گیا تھا اسے کاٹ دیا اس نے وہی پر اور کاٹ کے ان کی گردن اتار کر انہیں واپس کر دیا کہ جہاں سے آئے ہو وہی پر واپس چلے جاؤ حاج قاسم کو کیوں مارا انہوں نے میزائل سے کیوں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے علمدارے کربلا کی طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیئے اس لیے کہ حاج قاسم نے ان کے منصوبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے حاج قاسم نے ان کے نقشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے حاج قاسم نے ان کے ارادوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے حاج قاسم نے ان کے بنائی ہوئے تکفیری لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اس لیے وہ کینہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا کیوں نہ وہ سرزمین حاج قاسم کے لیے خدا کی بھرگاہ میں دعا کریں اور یہ حق جو اس کا گردن پر ہے ہر قوم کی گردن پر ہے اس کو ادا کریں عزیزان اس وقت افغانستان سے امریکہ بھاگنا چاہتا ہے افغانیوں نے اس پر افغانستان میں رہنا تنگ کر دیا ہے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا یہی حال تمام سرزمینوں کا ہو نکلے پاکستان کو چھوڑے اپنا منحوس سایہ پاکستان سے دور کرے تاکہ پاکستان امریکہ کے پلیت سائے سے پاک ہو کر پاکستان ہو جائے پاک و پاکیزہ ہو جائے اس کی مداخلت نہ ہو اس کا سفارت خانہ ہو انڈین سفارت خانے کی طرح محدود ہو اور اس کو پاکستان میں کوئی سرگرمی کی اجازت نہ دے اور اسی طرح دیگر اسلامی سرزمینوں میں اور انشاءاللہ یہ بیداری جو خون شہید سے پیدا ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں انشاءاللہ یہ خون ایک دن اس خون کا مجدہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کجی میں فرمایا ہے شہید کے وارثوں کو کہ شہید خدا کی بارگاہ میں خوش ہے شہید کو اللہ یہ بشارت دیتا ہے کہ وہ جو زندہ ہیں تجھ سے ملحق نہیں ہوئے تیری شہادت کے بعد درے نہیں ہے بلکہ بشارت تجھے ملے کہ تیرے بعد بچ جانے والے لا خوفن علیہم ولا ہم یحضنون نہ وہ گبرائیں ہیں نہ خوفزدہ ہوئے ہیں ہم دعاگوں ہیں خدا ون تبارہ وطالہ کی بارگاہ میں دس میں دعا ہیں پروردگارہ ان خون شہداء کے صدقے شہداء پاکستان شہداء کشمیر شہداء فلسطین شہداء غزہ شہداء انقلاب شہداء عراق شہداء شام و سوریہ و شہداء یمن جو بھی ظلم سے آزادی کی راہ میں شہد ہوئے ہیں پروردگارہ ان شہداء کو شہداء بدر و اہد کے ساتھ معشور فرماؤ پروردگارہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوار رحمت عطا فرماؤ انہیں آئمہ اطحار اہل بیت کے ساتھ معشور فرماؤ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرماؤ پروردگارہ ان شہداء کے خون کے طفیل ان کے خون کے صدقے تمام مظلوم ملتوں کو مسلمان ملتوں کو اس ظلم سے آزادی عطا فرماؤ ان ظالمین ان کو ظلم سمیت نست و نابود فرماؤ مظلومین کشمیر کی مدد فرماؤ مظلومین فلسطین کی حمایت فرماؤ مظلومین نائجیریا کی مدد فرماؤ مظلومین اراق و شام کی مدد فرماؤ مظلومین لبنان و یمن کی مدد فرماؤ مظلومین بہرین کو اس ظلم سے آزادی عطا فرماؤ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوان فرما اس ملت کے اندر پروردگارہ اتحاد و علفت و محبت قائم فرما پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور ایجاد فرما خداوندہ پیروان امیر المومنین پیروان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما تمام مسلمین کے جان و ناموس کی حفاظت فرما تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما امت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق انایت فرما آخر میں تمام شہداء اسلام کے لیے اور بالخصوص شہید حاج قاسم اور شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے رفقاء کے لیے سب از اجان مل کر سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقین صراط اللہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین اللہم تقبل منا انکا انتا صمی و علیہم اللہم ت بہت اللہ discovered شہید بنسی ۲ 얼마나 بہت کے لیے ن Bä پر buysل